اسلام علیکم ویلکم ٹو ایزی انگلیش سپیکنگ کورس ایزی وکیبلری کے لیسن میں ہم ورب ابیوز کی مننگ اس کی فارمز اس سے بننے والے ناؤن ایجیکٹیوز اور ایڈورب سیکھیں گے ورب ابیوز کی سیکنڈ فارم ہے ابیوز اور اس کی تھرڈ فارم بھی ابیوز ہے ورب ابیوز کی پہلی مننگ ہے اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنا جیسے the prime minister abused his authority and gave jobs to his friends وزیراعظم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا اور اپنے دوستوں کو ملازمتیں دیں the prime minister abused his authority and gave jobs to his friends ورب ابیوز کی دوسری مننگ ہے کسی سے بدسلوکی کرنا یا کسی سے بری طرح سے پیش آنا اس کی اگزیمپل ہے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے برا سلوک کیا مطلب یہ ہے کہ اسے جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے تکلیف پہنچائی ورب ابیوز کی تیسری مننگ ہے کسی کو گالی دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا اس کی اگزیمپل ہے it's very rude to abuse others دوسروں کو گالی کلوچ کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا بری بات ہے it's very rude to abuse others abuse سے بننے والا ناؤن ہے abuse abuse یاد رکھیں کہ اس کے ناؤن کو آپ نے abuse پرونانس کرنا ہے اور ورب کو abuse verb abuse اور ناؤن abuse 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 کے میننگ ہے غلط استعمال جیسے he was arrested for abuse of his power اپنے اختیار کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا he was arrested for abuse of his power ناؤن abuse کی دوسری میننگ ہے گالی گلوچ جیسے the bus driver shouted abuse at the motorcyclist bus driver نے motor cycle والے کو زور زور سے گالی دی the bus driver shouted abuse at the motorcyclist motor cyclist کا مطلب ہے motorcycle چلانے والا motor cyclist verb abuse سے بننے والا adjective ہے abusive 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 کی میننگ ہے بدسلوکی کرنے والا جیسے an abusive husband بدسلوکی کرنے والا شہر یا زید دینے والا شہر an abusive husband adjective abusive کی دوسری میننگ ہے ایسی کوئی بات جس میں گالی گلوچ ہو یا سخت کلامی ہو اس کی اگزیمپل ہے you should not use abusive language تمہیں گالم گلوچ والی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے you should not use abusive language سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ غصے میں گالم گلوچ یا سخت الفاظ والے کومنٹس کرتے ہیں اس طرح کے کومنٹس کو abusive کومنٹس کہتے ہیں abusive کومنٹس یہ گالم گلوچ والے یا سخت الفاظ والے کومنٹس adjective abusive سے بننے والا adverb ہے abusively اس کی میننگ ہے بدسلوکی سے یا بدتمیزی سے جیسے he treats his employees abusively وہ اپنے ملازمین سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے یا بری طرح سے پیش آتا ہے he treats his employees abusively ہم نے سیکھی verb abuse کی مننگ اس کی فارمز اس سے بننے والے noun adjectives اور adverbs اس طرح کی وکیبلری کے لیے اسی انگلیش کو سبسکرائب کر لیں مجھے دیں اجازت اللہ نکبان مجھے دیں اجازت